حاضرین محترم ماہ شعبان المبارک ہے شعبان المعظم بڑا عظیم الشان مہینہ ہے اس کے بارے میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی عظمت و شان سے لوگ غافل ہیں رجب غرمت والا مہینہ ہے اور رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے سب لوگ جانتے ہیں لیکن فرمایا شعبان وہ ہے کہ رمضان شہر اللہ و شعبان شہری فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے کہ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے رمضان میں قرآن اترا اور شعبان میں آیات رمضان اترین یہ روزے کے حکام ہیں رمضان کے مہینے کے حکام ہیں یہ شعبان المعظم کے مہینے میں نازل ہوئی یعنی رمضان میں ہمیں قرآن ملا ہے اور شعبان میں ہمیں رمضان ملا اور دوسرا بڑا اہم عظیم الشان واقعہ جو اس مہینے میں ہوا وہ تحویل قبلہ ہے جب حکم ہوا کہ اے محبوب فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا نُوَلِّي أَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاهَا اے محبوب جو قبلہ آپ کو پسند ہے ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں اور شعبان المعظم ماہِ درود بھی ہے شعبان المعظم ماہِ درود و سلام بھی ہے کیونکہ یہ جو آیت درود ہے نا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یہ بھی شعبان المعظم میں نازل ہوئی ہے حکم درود بھی شعبان کے مہینے میں آیا ہے اب اس کو ذرا جوڑ کے دیکھ لیں کیونکہ شعبان المعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا مہینہ ہے اس لئے حضور نے فرمایا شعبان شہری فرمایا لوگو رمضان اللہ کا اور شعبان میرا مہینہ ہے اس عقیدے اور اس سوچ اور اس نظریے کے ساتھ پڑھو گے تو کیفیت اور ہوگی حضرت سیدنا امام جعفر السادق امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی حضی اللہ تعالی انہم آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے من صلی اللہ علیہ وسلم فی شعبانا کل یوم صدعہ میعت مرہ تن جس نے شعبان میں سات سو بار روزانہ دروش شریف پڑھو یوکر اللہ تعالی ملائکتن بیو سلوہا علیہ فرمائے اللہ ان پر کچھ ایسے فرشتے اس بندے پر مستقل مقرر کر دیتا ہے وہ امتی پڑھتا جاتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ اٹھا کے بارگاہ رسالت میں پیش کرتے جاتا ہے اس سے فرمایا کیا ہوتا ہے وَتَحْفْرَهُ رُوحَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بِذَالِكُ جو ہی وہ امتی پڑھتا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی روح سے خوش ہوتی جاتی ہے کیونکہ شابان کا مہینہ خاص ہے اور فرمایا پھر اللہ ان فرشتوں سے کہہ دیتا ہے کہ اے فرشتوں اب تم نے قیامت تک میرے اس بندے کے لیے مجھ سے بخشش مانگتے رہے ہیں